اسلام علیکم یہ جو تھمڈل اس وقت یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس حوالے سے مختلف تبصرے کیے جا رہا ہے لکھا کیا ہے اس کے اوپر کیا ہم جہنم کا پھل کھاتے ہیں کیا سٹرابری جہنمی پھل ہے سٹرابری کی تصویریں لگی ہے ایک عالم دین کی تصویر لگی ہوئی ہے اس وقت یہ تصویر میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ہور سے دیکھ لیجئے اور پڑھ لیجئے کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ تصویر آج کل کہی نہ کہی دیکھی ہوگی اور سٹرابری کے حوالے سے بہت سارے تبصرے ہو رہے کہ یہ جنت کا پھل ہے یہ جہنم کا پھل ہے ایکچولی ہوا ایسے کہ جب یہ تصویر سوشل میڈیا پر آئی تو جو پاکستان کا نام نہاد لبرل طبقہ جو ہے ایک تو جو اوریجنل لبرلز ہے جو روشن خیال ہے جو ترقی پسند والی سوچ رکھتے ہیں وہ نہیں بلکہ وہ جو نام نہاد مطلب درامے کرتے ہیں نوصر بازیہ کرتے ہیں لبرلزم کے نام پر صرف اور صرف مولویوں پر تنقید کرتے ہیں مذہبی جو رہنما ہے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اسلام پر بھی تنقید کر دیتے ہیں شاعر اسلام پر ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی حملے وہ کرتے ہیں ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا کیونکہ یہ تصویر ہی کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ اس پر تنقید کرنا بنتی ہے میں نے بھی اس کو دیکھا observe کیا شروع میں ignore کیا تبیت بڑی خراب تھی لیکن آج ویلا بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا یہ ہے کیا کہانی کیا ہے بڑی مشکل سے جا کے یوٹیوب پر سرچ کرنے کے بعد مجھے یہ ویڈیو مل گئی اور یہ چینل بھی مجھے مل گیا اچھا چینل کا نام ہے رہام ٹی وی رہام ٹی وی اس کا نام ہے دو سال پہلے کی یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے یہ ان کا نام ہے مفتی منیر صاحب اب جس طرح سے تصویر میں نظر آرہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ادھر ریٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جب میں نے ویڈیو پر کلک کیا اور ڈیڈ منٹ میں نے سنی ڈیڈ منٹ بات میرے ذہن کے اندر جو بنا ہوا تھا ایمیج کہ یار یہاں پر ایک پھل کو جہنم یا دوزخ میں بیجا جا رہا ہوگا ایسا کچھ تا ہی نہیں بلکہ مفتی صاحب سے ادھر بیٹھے ہوئے انکر نے سوال کیا میزبان نے سوال کیا کہ اس طرح کا ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ سٹرابری کھانا حرام ہے یا حلال اور یہ جہنم کا پھل ہے یا نہیں میں نے کسی سے سنا ہے ایک بندے نے سوال کیا جو لا علم ہوگا اس پر علم نہیں ہوگا اس بارے میں جس پر مفتی صاحب نے جواب بھی دیا حوالہ جات دیئے قرآن سے حدیث سے بتایا کہ بھائی یہاں پر یہ لکھا ہے یہاں پر یہ لکھا ہے اور پھر ایک جگہ یہ بھی بتایا کہ شجرہ یعنی شجرہ سے مراد یہ ہے کہ درخت کہ درخت کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن اس کے پھل سے متعلق کچھ نہیں کہا گیا تو اس کا پھل جو ہے وہ حلال ہے اور ساتھ میں انہوں نے میری علم اضافہ کے جو مجھے نہیں بتاتا کہ زرکوم یا زکوم نامی ایک پھل ہے جو کہ انتہائی کھڑوا ہے اس کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ وہ دوزخ کا پھل ہے یا جہانم کا پھل ہے بہرحال انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بات بتائی لیکن پتہ لگا کہ ایک بندہ جس کے پاس علم ہے نالج ہے اور کریڈبل بندہ ہے وہ اس ٹاپک پر بات کر رہا ہے اور بڑے اچھے انداز میں ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے عام عوام کو کہ بھائی آپ نے اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا یہ پھل ہے اور یہ پھل کو آپ انجوائے کرے کھائے کسی بھی طریقے سے کھائے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن کیا ہوا سین کہ سوشل میڈیا پر جب یہ خبر پھیلائی گئی اب جو یہ پڑا لکھا طبقہ ہے جن کو سوشل میڈیا بہت اچھا یوز کرنا آتا ہے یعنی ان کے اکاؤنٹ بہت بڑے اور وہ پروپیگنڈا کرنے میں ان کو بہت کم ٹائم لگتا ہے اور بڑے جلدی سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور عام لوگ بچارے یا تو گھلیاں دے دے رہے جاتے ہیں یا پھر وہ یہ سوچتے کہ یار شاید یہ مولوی نے اس طرح کا کام کیا ہو لیکن وہ اتنی کوئی نہیں کرتے کہ جناب تھوڑا سا وقت بچا کر دیکھ لے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے اس ویڈیو میں میں نے تھوڑا سا وقت نکالا میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی مغرب کی ازان ہونے لگی ہے تو تقریبا سات یا آٹھ منٹ مجھے لگے ہوں گے اس ریسرچ میں سات آٹھ منٹ بعد میرے سامنے ساری کہانی آگئی اور اس کے اندر مجھے یہ نظر آیا کہ صرف و صرف مذہبی رہنماوں کو علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور یہ نام نہا جالی فسادی لبرلز ہے خونی لبرلز ہے ان کا لبرلزم سے اسلام سے کسی قسم کا اسلام کو تو میں خیال نہیں کہتا لبرلزم دنیا کے جس ممالک میں ہیں وہاں پر بہت اچھی حکومتیں ہو رہی ہیں وہاں پر عوام کا بہت خیال رکھا جاتا ہے وہاں پر ہر مذہب کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن جو پاکستان کے اندر بدقسمتی سے چند ہمیں ملے ہیں وہ بھی جانی ملے ہیں باقی جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں اور ان کا مجھے پتا ہے بہت اچھی طرح بتا ہے بارال یہ ایک پروپیگنڈا ہے صرف و صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مذہبی رہنماوں کو اسلام کو اور مذہب کو اس کے سوا کچھ نہیں ہے ایسی چیزیں جب آپ کے پاس آئے مجھے میل کر دیا کریں یا میرے فیس بک پیج پر جو ان باکس ہے وہاں پر مجھے بھیج دیا کریں میرا وارس اپ بھی وہاں پر ڈسکرپشن میں سب کچھ موجود ہے تاکہ میں ایک مرتبہ اس پر ریسرچ کرلوں ہے کیا اس کے پیچھے کہانی کیونکہ ریسرچ کرنے میں کبھی کبھی تو سات آٹھ بینٹ لگ جاتے ہیں کبھی کبھی سات آٹھ دن بھی لگ جاتے ہیں لیکن معاملہ کلیر ہو جاتا ہے زیادہ تر معاملوں میں اس طرح سے پروپیگنڈے ہی چلتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انجوائے کریں سٹرابری کو اور یہ جو مولوی صاحب ہے رہام ٹی وی ان کا یوٹیوب چینل ہے دو سال پہلے کی ویڈیو ہے بلکہ ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ جا کر ضرور دیکھیں بڑا مزا آئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ